موسیقی جلد دنیا سے فساد ختم ہونے کے لئے عدالت پھیلانے کے لئے جہاں اس حکومت جہانی کا حصہ بننے کے لئے جسمانی اور فکری تیاری کے ساتھ دعا بہترین وسیلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 پھر یہ قرآن دعا ربنا لا تأخذنا نسینا واختعنا ربنا ولا تحمل علينا اسران کما حملتہ على الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا بے وعفواننا واغفر لنا ورحمنا انتا مولانا فانسرنا على القوم الكافرین اما بعد وقت قال الله وهو اصدق القائلین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم علف لام مین احسب الناس ان يترکوا صدا ان يقولوا آمن وهم لا يفتنون ولقد فتن الَّذین من قبلهم فليعلمن اللہ الَّذین صدقوا وليعلمن صلوات پڑے محمد وعلم وعجل اسلام کو بطور آزمائش قبول کریں accept اسلام as a matter of as a challenge یہ بحث ہے آج ہماری ساتھویں کڑی ہے اور جن آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے ہیں وہ سورہ انقبوت قرآن کا انتیسوان سورہ اور اس کی پہلی تین آیتیں ہیں اللہ کی مدد سے جو بڑا مہربان اور اہم کرنے والا ہے الیف لام مین احسب الناس ان يترکوا ان يقولوا آمن کیا یہ کہنے سے ہم چھوڑ دیں گے کہ وہ ایمان لائک لا الہ الا اللہ کہہ دیا کلمہ پڑ دیا ہم انہیں ایسے ہی ترک نہیں کریں گے بلکہ ان کا امتحان لیں گے کہ کتنے سچے ہیں یہ لوگ آیا سچ کہہ رہے ہیں اگر سچ کہہ رہے ہیں تو انہیں امتحان سے گزرنا پڑے گا اگر فیل ہو رہے ہیں تو زندگی میں بھی فیل ہوں گے آخرت میں بھی فیل ہو گیا اور یہ چیز یہ نہیں کہ صرف آج کی نسلوں سے ہم امتحان لیں گے وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ اس سے پہلے بھی امتحان لیتے آئے ہیں یہ ہمارا سلیقہ ہی یہی ہے ہماری سنت ہی یہی ہے کہ ہم اس دنیا میں لاتے ہیں تو امتحان کے لیے یاد لاتے ہیں اور ان سے امتحان لیتے ہیں اور اس میں کسی کو چھٹکارہ نہیں ہے ہر ایک کا امتحان ہے خواہو تو امتحان ہے نہ ہو تو امتحان ہے اگر غربت ہے تو امتحان ہے دولت ہے تو امتحان ہے جہل ہے تو امتحان ہے علم ہے تو امتحان ہے انسان ہر لمحہ امتحان دے رہا ہے اس میں کسی کو چھٹکا راہی نہیں ہے کیوں امتحان ہے تاکہ اس کی بلندیاں معلوم ہو جائیں فَلَيْعْلَمَنَّ الَّذِينَ صَدَقُوا یہ معلوم ہونا کرنا چاہتا ہے اللہ تم میں سچا کون ہے اور یہ معلوم کرنا چاہتا کہ تم میں جھوٹا کون ہے کل ہماری گفتوں کو شب جمعہ کے اعتبار سے معنویات کے طرف لے گئے تھے ہم آج ہم آگے بڑھیں گے ہر انسان اس کے اندر ایک چیز ہے وہ کہتے ہیں کمال خواہ ہے ہر ایک انسان کے اندر دل میں خواہش ہے کہ وہ کامیاب رہے اور کوئی ایسا انسان نہیں ہے کہ یہ خواہش اس کے دل میں موجود نہ ہو اب جب یہ خواہش فطری طور پر گندھی ہوئی ہے انسان کی جبلت میں انسان کی فطرت میں کہ اسے کامیاب ہونا ہے تو اس کے لیے راہ کامیابی اگر نہ ہو تو پھر کامیاب کیسے ہوگا تو راہ کامیابی دو طرح سے ایک یہ کہ خود انسان بنا لے راستے کو کہ یہ راستہ کامیابی کا ہے یہ ایک وہ راہ ہے کہ اللہ تعالی خالق ہے وہ بتائے کہ تیرے کامیابی کا راستہ کیا ہے اس لیے کہ انسان جو بنائے گا اس میں کئی نقص ہوں گے اولین یہ کہ چونکہ وہ قومی ہیں قومیت اس میں آ جائے گی چونکہ وہ رنگی ہے رنگیت اس میں آ جائے گی چونکہ وہ خاندانی ہیں خاندانی خاندان کا مسئلہ اس کی وجود میں آ جائے گا اس لیے ضرورت ہے کوئی ایسی ذات جو اس انسان کی جبلت و فطرت کا خالق ہو وہ بتائے کہ کامیابی کا راستہ کیا ہے اور وہی راستہ کامیاب ہے وہ راستے کو اختیار کرنا ہی کامیاب ہے اب ہمارے پاس اس چائلنجنگ ایشو نوجوان نسلوں کے لیے یہ ہے کہ دنیا جو کامیابی نظر آ رہی ہے دنیا میں جس کو ظاہران کامیابی کہہ لیجے الیکٹرونک ترقیاں نیکلئر ترقیاں یہ جو ترقی ہے اس سے یہ اندازہ کر رہے ہیں کہ یہ کامیابی ہے یہاں تک کہ یہ عالم ہو گیا ہے بہت ہی شرمندگی کے ساتھ میں جملہ کہوں گا یہ کہ ہماری ایجوکیشن کی حد یہ ہے کہ ہم مغرب پہنچ جائیں یعنی ہر ایک یہ سمجھ جائے کہ جیسے ہی ویسٹ پہنچ گیا تو اس کے معنیے کے بہت ہی کامیابی انسان اور نہ صرف وہ بلکہ مجھ جیسا مولوی بھی یہی سمجھتا ہے کہ میں وہاں پہنچ گیا تو اس کے معنیے کے کامیابی ہے آیا یہ کامیابی ہے یہ ہے بدبختی انسان کا انسان کو اس مقام پہ لاکر کھڑا کر دیا گیا ہے کہ بتاؤ جس طرح سے دجال کا مسئلہ ہے دجال کیا ہے آپ نے کئی مرتبہ سنا ہے علماء سے اسکالر سے بیٹھک میں ایک دجال آئے گا وہ اپنی طرح بلائے گا اور وہ کامیاب رہے گا اور دنیا کیوں اس کے پیچھے جائے گی روٹی کھلائے گا روٹی بتائے گا کامیابی کے لیے اور ڈنکے بجائے گا گانے بجائے گا سب اس کے پیچھے جائیں گے ہمیں سمجھ رہے ہیں دجال کوئی شخص ہے نا دجل دجلا دجلا کے معنی کوئی چیز ہے اسی جو کانسٹینٹلی برائی کی طرف دعوت دیتی ہے یہ کون ہے ایک شخص نہیں ہے ایک ایڈیولوجی ہے ایک فکر ہے جو آپ کو بلاتی ہے اس کی طرف اگر اس فکر کی طرف چلے جائیں اور اصل حقیقت کو بھلا دیں تو یہ خطرناک ہے سب سے بڑا چیلنجنگ ایشو جو آج اور کل میں کفتب کروں گا اور بہت اہم اور نئی نسلیں ہمارے نوجوان اس چیز کو اچھی طرح سے سمجھنا چاہیے اور بہت ضروری ہے خوصاً مسلم کنٹریز جس طرح سے پاکستان ہمارا بہترین خوبصورت پاکستان مین پاور بہترین ذرائع خدا نے اتنے دیئے ہیں اتنے دیئے ہیں کہ تصور نہیں کر سکتے جتنی نعمتیں ہم نے ہم کو اللہ نے دیئے ہیں اور یہ اور بات ہے کہ دوسرے ہمیں بتا رہے ہیں کہ آپ کے پاس نعمت ہے اور ہمیں شاید ہم کو خود پتا نہیں ہے لیکن ہم نے ان نعمتوں کو ایکسپلور نہیں کیا ہے تو خدا نے دیا ہے کہاں گڑ بڑا ہے گڑ بڑ کہیں ہیں اس کا سمجھنا ضروری ہے میں نے کئی مرتبہ بتایا ہے اگر دو پیرلل لینیں جا رہی ہیں اگر ایک لین ایک سنٹی میٹر ایک پوائنٹ سے ہٹ جائے تو جتنا آگے بڑھیں گے فاصلیں بڑھتے جائیں گے ہاو ٹو ریکٹی فائیو کس طرح سے اس غلطی کا اضالہ کیا جائے کہ گو بیک ٹو دی پوائنٹ آب دیوییشن اس نکتے منحرف پر پہنچو پھر لائن بن سکتی ہے جب تک وہاں نہیں پہنچو کہ لائن سیدھی ہونے والی نہیں ہے وہ نکتہ کونسا ہے کہ جو آگے بڑھ گئے وہ پیچھے آ جائے ہاں 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 جو آگے بڑھ گئے وہ پیچھے آ جائے جو نہیں آئے ان کا انتظار کیا جائے علی ولایت 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 وہ نکتہ ہے جس سے آگے بڑھ جانا بھی تباہی جس سے پیچھے رہ جانا بھی تباہی ہے کیا آ جائے ولایت ہے ولایت وہ نکتہ ہے جس سے آگے بڑھ جانا بھی تباہی ہے اہل بیت سے آگے بڑھ جانے کے لیے فنا ہے خود بولا نے فرمایا نا ہنو اہل و بائد ہم کون ہیں ہم کو اہل بیت کو امت سے ملاؤ نہیں ہم عصاص دین ہیں بنیاد دین ہم ہیں یعنی آدھال یقین ہیں یقین کے ستون ہم ہیں ہمارے مقابل میں نہ آؤ امت کو اہل بیت میں مت ملاؤ جو آگے بڑھ جائے گا وہ فنا ہو جائے گا جو پیچھے رہ جائے گا وہ پیچھے کا پیچھا رہ جائے گا جو ملحق ہوگا سات پیروں پر پیر رکھے گا وہ کامیام ہے اب کس کے قدمہ پر قدم رکھنا ہے اب آپ کے ہاتھ میں علی کے قدموں میں یا اہرے غیر صلاح پڑیے محمد و آل محمد نہیں درود اچھی طرح پڑیے درود محمد و آل محمد اللہمہ صلی اللہم محمد آل محمد و آل محمد اشیو جو ہے اتنا گھمبیر ہے اتنا گھمبیر ہے انسان مؤمن سرسری نہیں ہونا چاہیے مومن جو ہے دیب جانا چاہیے ایک ایک لمحے میں ایک ایک واقعہ کو انالائز کرنا چاہیے اور نتیجے تک پہنچنا چاہیے المؤمن قیسن فاطین حدیث میں ہے کہ مومن حشیار اور ڈیپ سپرفیشل نہیں ہوتا اوپر اوپر نہیں دیکھتا بہت ڈیپ جاتا کوئی واقعہ ہوا ایسے ہی سرسری مت بولیے عظامات مت دالیے نا جائیے ڈیپ جائیے دیکھئے کیا ہوا کیا حقیقت ہے کیا نہیں ہے ڈیپ جانا ہے فاطین کے معنی بہت اندر گہرائی میں جانے والا قیس کے معنی حشیار مومن حشیار آپ یہ بتائیے کہ ہمیں ہماری زندگی کوئی چلا کون رہا ہے کوسٹن ہے اور یہ خود یہ کشرا ہے ہماری زندگی چلا کون رہا ہے ہمیں سمجھ رہے ہیں ہمیں سمجھ رہے ہیں ہمارا دین چلا رہا ہے دین چلا رہا ہے تو جھوٹ کیوں بولتے ہیں جی دین چلا رہا ہے تو مسجد پر لوٹے میں زنجیریں کیوں ہیں اپنے جوتوں سے رہے سارے نمازی حشیار مسجد میں لکھا ہوا ہے اپنے جوتوں سے رہے سارے نمازی حشیار نمازی جوتوں سے حشیار وہ نماز پڑے بھی چارہ یا جوتوں کا خیال کر رہے اس کو معلم نہیں ہے یہ ہماری انہتات فکری ہے اس سے جب تک نہیں آگے بڑھیں گے کامیابی نہیں ہوگی یہ امکان ہی نہیں ہے اسلام کہتا ہے سچ ہم جھوٹ بولتے ہیں جھوٹ بولنا تو طریقہ ہی ہمارا اسلام کہتا ہے امانت داری ہم خیانت کرتے ہیں اور پھر یہ کہتا ہے ہمیں مومن بولو ہمیں جنت پہنچاؤ ہم کچھ نہیں کریں گے ہمیں جنت جانا ہے ایسے خطیب کو لاؤ ایسے عالم کو لاؤ جو ہمیں جنت پہنچا ہے اور اگر وہ جنت نہیں پہنچایا ہم اس کو جہنب پہنچا دیں گے یہ ہمارا سلیقہ ہے یہ ہمارا سلیقہ ہے بت کو کیوں خدا مانا توجہ توجہ بتوں کو اس لیے خدا مانا کہ بت نہ سنتے ہیں نہ بولتے ہیں توجہ کا طالب ہوں ہم بھی مرجع بھی ایسا چاہتے ہیں نہ سنیں ہم لیڈر بھی ایسا سننا چاہتے ہیں جو نہ سنیں نہ بولیں اس لیے کہ بولیں تو ہمیں مزا نہیں آتا ہماری غلطیوں کو جب بتاتا تو ہمیں لطف نہیں آتا کہ یہ صحیح بول رہا ہے اس لیے ہمیں آئیسے کو لائیے ہمیں فرام مرجع پسند ہے اس لیے کہ وہ بولتا ہی نہیں ہے کہ وہ امام خمین نہیں وہ امام خمین وہ میدان میں آنے کو کہتے ہیں اللہ بڑھئے محمد وآلہ محمد اللہ بڑھ سلیہ اللہ محمد آہے محمد اور رہبار کہتے ہیں میدان میں آئیسے نہیں ہوتا آئیسے نہیں ہوتا کامیابی نہیں ہو سکتی ہے اسی تو میدان عمل میں آنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا آپ کو ولایت لینی پڑے گی اگر ولایت نہیں ہے تو خلافت دنیا بھی ہے دونوں میں سے یہ ایک ہے یا غدیر سے لیں یا غدیر سے ہٹ کے لیں جیسے ہی غدیر سے ہٹیں گے تو وہ پوائنٹ منعریف ہونے کا شروع ہو گیا جب شروع ہو جائے گا تو ہماری پوری زندگی ظاہراں کامیابی ہوگی کا ناکامی یقینی ہے اس لئے کہ وہ راستہ جاتا ہی نہیں ہے اس لئے ہم مسلسل پڑھتے ہیں غیر المغضوب علیم مغضوب کی طرف پیچھے جانا نہیں ہے ظالین کی پیچھے جانا نہیں ہے لیجئے یو اینو کی حالیہ ریپورٹ میں پڑھ رہا ہوں میں میری طرف سے نہیں ہے یو اینو جس کا جو اس اصدارے سے مطالق ہمارے شکوک ہیں جب تک کہ یو اینو میں پرمنٹ ممبرشپ نہیں نکالی جائے گی ویٹو پاور نہیں نکالا جائے گا یو اینو بیکار سب کو حق برابر ملنا چاہیے یہ کیا مانے پاورفل ہو جاؤ تو تو اسی لئے آج تک مثلا پانس سو یا تقریباً چھ سو ریزولوشن کو غاز اب اسرائیل نے پیروں تلے رون دیا آج تک امپلیمنٹیشن کا کوئی سوالی نہیں پیدا ہوتا لیکن مسئلہ جب ایران کہاتا ہے پہلے ہی ریزولوشن میں سب پیچھے پڑھ جاتے ہیں کہ اس کو برابر چلانا ہے یہ ڈبل سٹینڈرز کیوں ہیں تم کر لو لیکن تم جتنی شدت اختیار کرو گے اتنا ہمیں یقین ہو جائے گا کہ حقیقی ہے ہاں 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 تو ہم جتنی شدت اختیار کرو گے اتنا ہی ہمارے یقین میں اضافہ ہوگا اس لئے کہ قرآن کہتا وَلَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَا وَدِينِ الْحَقْ لِيُضْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْكَرِهَ الْمُشْرِكُونَ سورہ توبہ 33 آیت سورہ نمبر ناؤ ذات پروادگار وہ ہے جس نے دین حق کو رسول اللہ کے ساتھ بھیجا اور یہ دین حق ایک ہے بہتر تہتر نہیں ہے یہ دین حق ہے تہتر نہیں ہے ایک ہی دین ہے یہ پورے دنیا پر چھا جائے گا پریڈکشن ہے اللہ کہہ رہا کہ چھا جائے گا یہ دین حق چھا جائے گا اور اس کا چھانا مشرک کو پسند نہیں آئے گا اللہ نے گر دیا دیکھو اس لئے سلمان کہتے ہیں ہم کسی کو پہچاننا ہو تو پہلے کہتے ہیں تو علی قاضی کو چھیڑ کے دیکھ لو یہ اپنا ہے جلو آپ بڑی ہے محمد والے محمد محمد والے محمد بہت جل 59 مسلم کنٹریز ہیں 59 مسلم کنٹریز ہیں لکھیں لکھنے والے لکھیں جس کو چاہے بلا کر کے لائے یہاں پر میں نے کئی مرتبہ کہا یہ دسترخان امام حسین ہے یہاں پر رسٹکشن نہیں ہے اپنے ہندو دوستوں کو لائیے کرسچن دوستوں کو لائیے جس کو لانا ہو لائیے یہاں آنے کے بعد اگر فکر نہیں بدھلی تو اس کا اس لیے کہ حسین فکر کا مالک ہے حسین فطرتوں کا مالک ہے حسین جبیلتوں کا مالک ہے حسین ذہن انسانی کو بدل دیتا ہے توجہ حضیز آنے کے رہنے امان حسین کی مجلس میں کوئی ڈسکربینیشن نہیں آئے لے کر آئیے لکھئے لکھنے والے لکھئے اور اچھی طرح سے لکھئے لکھنے کی بھی ضرورت نہیں ریکارڈڈ ہے ہر چیز ریکارڈڈ ہے 59 مسلم کنٹریز نام لیجئے کسی کا بھی حجاز حجاز یہاں نے نام لینا نہیں چاہتا میں اس لیے کہ حجاز نام تھا سرکار کے زمانے میں اب تک بھی اس کا نام بدلنا خود ایک بھی دیت ہے ترواب بڑھئے محمد والے محمد مشرکین کے سامنے لیجئے نام ان کا کہ یہ یو اے ای کہتے ہمارے ہیں کوئیت کہتے ہمارے ہیں جس کنٹری مسلمان کا نام لیا کہتے ہیں یہ ہمارے ہیں انہوں نے کہا ہم نے کہا ایران کہا یہ ہمارے نہیں ہیں ہم نے کہا قرآن یہی تو کہتا ہے صلوات بڑھئے محمد والے محمد وعجل کیا مولانا آپ کو کچھ ملتا ہے کہ نہ ملتا ہے اگر ملتا تو نہ جانے کیا کرتے لیکن جو ملتا ہے تو میں لذت بھی نہیں ہے دسترخانہ امام رضا سے کس کو کیا نہیں ملتا صلوات بڑھئے محمد والے محمد وعجل یو اے نو میں ہے فقط یو باقی سب نو ہی نو جی فقط یو ہے باقی سب نو 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 اب کشمیر کے لئے بیٹھنے والے ہیں اب تک فلسطین کے لئے کتنی ملتا وہ بیٹھے ہیں دنیا میں کتنی کانفرنسیں ہوں ہی اللہ اکبر کیا سچی بات ہے صلوات پڑھئے محمد والے محمد خدا ہے پروتگارہ بے خطا قیدیوں کو خصوصا نایت اللہ زکزکی حبلہ مولانا علی مرتضی زائدی اور جو جو بے خطا قیدی جہاں جہاں ہیں اسیری سید سجاد کا واسطہ انہیں آزاد فرما پروتگارہ کشمیری اسی طرح سے فلسطینیوں کے حقوق کو جل سے جل ان کو آزاد فرمائیں شاہ اللہ ہمیں توفیق دے کہ جل سے جل ان کی مدد میں آگے بڑھیں صلوات پڑھے محمد والے محمد اللہ بہتر دروت پڑھ دے محمد والے محمد اللہ تو کامیابی ہے کامیابی کا معیار کیا ہے راستہ کیا یہ تعیون کرنا بہت ضروری ہے خوصا نئی نسلیں نوجوانوں سے گزارش ہے یہ کھچڑا جب بگڑ گیا ہے اس کو سنبھالے کے تو کبھی مت دیکھئے دوسرا کیا کر رہا ہے دیکھئے کہ میں کیا کر رہا ہوں قرآن نے جو میکانیزم بتایا ہے وہ انڈیویجل انسان ان اللہ لا یغیر ما بقومن حتی یغیر ما بے انفسہم ہر ایک انسان اپنا اپنا دیکھے دوسرے کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں اپنے کو کرے کرے ہر ایک انسان اس مجلس امام حسین سے نکلے ہوئے یہ وعدہ کریں کہ جھوٹ نہیں بولوں گا یہ وعدہ کریں کہ کبھی خیانت نہیں کروں گا حسن مجلس نہیں ہے یہ مجلس امام حسین اور وقت کی یزید سے لڑوں گا اس لئے کی امام نے فرمایا ہے مثلی لا یبائعو مثلہ مج جیسا اس جیسے کی آج کا یزید بہت ہی کہیاں بہت ہی خطرناک یہ اینوں کی ریپورٹ ہے کہ امریکہ پورا امریکہ میں صرف ایک پرسنٹ کے پاس اتنی دولت ہے جو نائنٹی نائن کے پاس سمجھیں نہیں آپ ایک پرسنٹ امریکن کے پاس اتنی دولت ہے نائنٹی نائن پرسنٹ کی دولت ایک طرف ہوئے ایک پرسنٹ کی دولت آپ اندازہ کریں اب وہ پوری دنیا میں کیا حالت ہے پوری دنیا میں دو پرسنٹ کے پاس اتنی دولت ہے جو نائنٹی ایٹ پرسنٹ کے پاس تو یہ دو پرسنٹ کیا کرتے ہیں دو پرسنٹ آپ کو سلاتے ہیں سو جائیے سو جائیے سو جائیے اٹھیے نہیں گھروں میں جھگڑوں میں رہیے کوٹ میں جائیے پریشان رہیے اور ڈروٹی کے لیے پریشان رہیے لباس کے لیے پریشان رہیے اگر نہیں ہے تو ہاتھ میں دے دیتے ہیں آپ کے ایک ایسا کھلونا کہ اس سے کھیلتے رہے آپ تاکہ ان کا اولو ٹھیک ہوتے رہے آپ کا کبوتر بگڑ جائے بگڑ جائے کوئی بات نہیں مگر وہ اپنا اولو ٹھیک کرتے ہیں ہالیوڈ بالیوڈ لالیوڈ ان لوگوں کے ہاتھ میں ہیں اور ساری تیکنولوجی ان کے ہاتھ میں ہیں تری شیفت توجہ توجہ تری شیفت ویپن بن رہے ہیں تمام فسول کنٹری میں تری شیفت ویپن بن رہے ہیں تری شیفت یہ کہیں تو کہیں جانا چاہیے تو ان کو ضرورت ہے جنگ کی پیدا کرنے کی اگر سگریٹ پینے والے پیدا نہیں کریں گے تو سگریٹ بکے گا کیسے اسی طرح سے یہ گن اگر جب تک کہ جنگ نہیں پیدا کریں گے یہ کیسے ہوگا تو معلوم ہے وہ لوگ کریٹ کرتے ہیں جنگوں کو تو جنگ علاج نہیں ہے سلحہ علاج ہے اب سمجھو امام حسن کون ہے سلامات بڑیہ محمد 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 ریپورٹ ہے غریب کنٹریوں میں جا کر کے یہ لوگ دولت نہیں چھوڑ لیتے غریب کنٹریوں میں مثلا کمپنیاں ہیں نام نہیں لوں گا میں اور بغیر اس کے ہم لوگ بعض گھر آنے تو اٹھتے بیٹھتے ہم لوگ اسی کمپنی میں کھانا بھی ان کا پانی بھی ان کا دودھ بھی ان کا دہی بھی ان کا اب لیجے سب ان کا باہر سے آتے ہیں کیا کرتے ہیں بھئے آپ کے آپ کے پاس ہم لوگ کمپنی لارہے ہیں اس کمپنی سے مثلا پورے پاکستان میں دس ہزار کو نوکری ملے گی اور چھلو بھی اس سے اچھی کیا جز ماشاءاللہ دس ہزار شہریوں کو نوکری ملے گی کوئی دلاتا ہی نہیں چلو بہتر ہی نہیں لا اس کو لے لو سپنڈ کرتے ہیں ون بلین پندرہ سال کے اندر پندرہ بلین لے کے چلے جاتے ہیں تو آپ کو فقیر بنا دے اٹھائیے میری ریپورٹ نہیں ہے اب جا کر دیکھ سکتے ہیں آپ یہ یو اینو کی ریپورٹ ہے وان کیا ہی اینو نے فرس ورل کنٹری کو یہ کام چھوڑ دیجئے اچھی چیز نہیں ہے اگر آپ نے ان غریب کنٹری میں کمایا ہے تو وہیں پہ خرچ کیجئے مگر ہمیں ابھی تو کوئی اس پہ غفلت ہم سو رہے ہیں اس لیے کہ ہم راستے کو جانتے ہی نہیں ہیں کامیابی کا راستہ جانتے ہی نہیں ہیں یہ جو جھگڑا ہے اس کا اس کو سوائے دین اسلام ہی اور وہ بھی غدیری دین ہی بتا سکتا ہے کوئی اور بتا نہیں سکتا اسی پر بات تھی کہ آج بھی جو اڑے ہوئے ہیں تم جو چاہے کر لو لیکن ہم تمہارے سامنے جھکنے والے نہیں ہیں کچھ بھی کر لو لیکن معلوم ہوا کہ یہ لوگ سنتے نہیں ہیں یہ صرف کانفرنسز ہوتے ہیں کانفرنس ہوتے ہیں آج تک سنے نہیں ہیں اسی لیے کہ ریزیسٹنس ایز دی جواب سوائے کھڑے ہونے کے لڑنے کے آنے کے ساتھ ہی پریشان ہو گئے ہیں یہ تو ہم سے بھی آگے بڑھ گیا پہلے تو جنگ کا حکم دے دیا فوراں فوراں دس منٹ کے بعد نہ 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 مت کرو ان کے ساتھ جنگ کہا کرو گے علی جب میدان میں آئے گا مرہد کہاں سے ٹکے گا پرات بڑی ہے محمد محمد پر اللہ محمد آئے محمد عجل آج کا سب سے بڑا امتحان جو ذات پروردکار ہم سے لے رائی ہے لَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حضرت موسیٰ کا تذکرہ قرآن میں کتنی پر ہے ایک سو چھتیس مرتبہ حضرت موسیٰ کا نام ہے قصہ حضرت موسیٰ کا سب سے زیادہ ریپیٹیشن ہے موسیٰ فیرون موسیٰ فیرون موسیٰ فیرون کیوں سرکار کا نام صرف میم چار مرتبہ آیا صرف چار مرتبہ ہیں قرآن میں موسیٰ کا نام ایک سو چھتیس مرتبہ آیا سب سے زیادہ ریپیٹ ہونے والا قصہ ہیں حضرت موسیٰ اور فیرون کی ٹکر کا کیوں پروردکار یہ قصہ مسلسل کیوں سنا رہا ہے بتانا چاہتا ہوں جس کے ساتھ میں ہوتا ہوں اس کی کامیابی ہوتی ہے سوپر پور کی کامیابی نہیں جس کے ساتھ میں ہوتا ہوں اسی لئے میں سورہ انقبوت کی بات بول رہا تھا انقبوت کیا ہے مکڑی کا جالہ انقبوت مکڑی کا جالہ سب سے بڑا نبی سرکار نبی سرکار رسالت معام سب سے بڑے نبی سرکار رسالت معام سب سے کمزور گھر کس کا ہے مکڑی کا جالہ ہے لیکن کمزور مکڑی کے جالے سے قوی سب سے بڑے نبی کو بچا کے بتایا اللہ جس کو وسیلہ بناتا ہے محمد والے محمد پر اللہ سب سے کمزور گھر اور اسی جملے کو حسن نصر اللہ نے بتایا تھا یہ اسرائیل انکبوز سے بھی کمزور ہے اب تک ان کے مقابل میں کوئی نہیں آسکتا تھا آ کر کہ بتایا ان کے مقابل میں زیانیزم کے مقابل میں یہ علی آسکتا ہے یہ علی والے آسکتے ہیں اور ایسا بدلہ لیتے ہیں کہ پھر یہ تڑپ جاتے ہیں کہ ان کو کیسے کریں کیسے کریں آج تک انہیں پتا نہیں چلتا ساری منظم تحریکیں چلاتے ہیں مگر یہ ایک تقریر سے سب کو اڑا دیتا ہے جب اس کی زبان چلتی ہے تو لوگ روک نہیں سکتے تو اس کی تلوار سے کیا رکھ سکیں سلامات پڑیو محمد والے محمد پر اللہ سلی محمد والے محمد اللہ اکبر یا رسول اللہ یا بلندتر سلامات اللہ اللہ سلی محمد والے محمد وعجل فراج ہم کسی قوم کے خلاف نہیں ہیں اسلام سب سے محبت کرنے کہتا ہے اسلام نے نفرت سکھایا ہی نہیں خواہ ہندو ہو خواہ مسیح ہو چھڑے امام کے پاس ایک نوجوان آیا علیہ السلام اللہ صلی اللہ محمد محمد راہ محمد وعجل ایک نوجوان مسیحی جوان آیا مولا کے پاس مکہ میں مولا میں ابھی مسلمان ہوا ہوں اور میرا پورا خانوادہ مسیحی ہے آپ جو حکم دیں اس پر عمل کروں گا کیا میں گھر میں کھا سکتا ہوں ان کے مولا نے فرما گوش کے لئے قرآن نے بتایا ہے کہ حلال طریقے سے زبا ہونا چاہیے اس سے ہٹ کر ہر چیز کھا سکتے ہوں دوسرا کیا حکم ہے مولا تمہارے بزرگ گھر میں ہے کہ ہم میں ماں ہے اس سے بہت مہربانی سے پیش آ بہت اس کا خیال رکھ بہت زیادہ پہلے سے کہیں زیادہ خیال رکھ وہ کہ چش واپس گئے کوفے کا رہنے والا مسیحی ماں کی خدمت کرنے لگا چند دن وقت ماں نے کہا کہ یہ کیا ہو گیا اتنی تبدیلی تم میں کیا تم مسلمان ہو گئے ہیں اب الڑ گئی بات جو شرارت کرتا مسلم استغفر اللہ ربی بات حالات اتنی بگڑ گئی ہے کہ جھوٹ بولتے وہ مسلمان ہیں چوری کرتے وہ مسلمان ہیں بگا بات دیتے مسلمان ہیں بڑے بڑے کام کرتے وہ مسلمان ہیں ہنراک بدل لیا وہ کہتے ہیں کہ مسلمان ہو گئے ہوں کہاں میں مسلمان ہو گئے اگر اتنا اچھا دین ہے تو مجھے بھی تو کلمہ پڑھاؤ اس نے کلمہ پڑھا کہ مجھے نماز سکھا زہر کی نماز پڑھی مغرب کی نماز کی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا مولا نے حکم دیا اس کو بڑے احترام سے دفن کرو تاریخ یہ دین کی تاریخ ہے تو اسلام میں نفرت نہیں ہے جو اگر ہم بول رہے ہیں کس نفرت ہے قرآن یہ کہتے ہیں ظالمین سے نفرت کرو جو ظلم کرے اس نفرت کرو جو نوجوان اللہ نے محبت کرنے والوں کے لئے ایک لس سنائی ہے اللہ جن سے محبت نہیں کرتا اس کی بھی ایک لس سنائی ہے کس سے محبت کرتا ہے کس سے محبت نہیں کرتا ہے اس لیے کہ اللہ حق ہے حق والوں سے محبت کرتا ہے باطل والوں سے محبت نہیں کرتا ہے ہمارے پاس لازمی ہے کہ اس مسئلے کو نوجوان تیہ کریں کہ جس راستے کو میں لے رہا ہوں کبھی بھی اپنے وجود کو ہر ایک سے مسکر آ کے ملیے ہر ایک سے اچھی بات کیجئے اپنے اخلاق کو اچھے رکھئے کسی کو مذہب کی بنا پر نفرت کی نگاہ سے دیکھنے کا حق اسلام نے نہیں دیا ہے اسلام نے یہ نہیں کہا ہے چونکہ وہ مسیحی ہے یا یہودی ہے اس سے نفرت کرو مذہب کی بنا پر نہیں البتہ اگر کوئی ظالم ہے تو اسے ضرور نفرت کرو اور خصوصاً مکتبِ عبایت لعناللہ امتن قتلتکا ولعناللہ امتن دلمتکا ولعناللہ امتن سمعت بدالک فرادیت بے عزیزان اگرامی عجیب و غریب کہاں غلطیاں ہیں کہاں پریشانی ہیں ایک آیت دے رہاں بہت اچھی طرح سے سورہ حجر بلکہ دو ایک کے پیچھے دوسری آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهُ وَالْتَنْدُرْ نَفْسُمَّا قَدَّمَتْ لِغَدِينَ اللہ اٹھارہ نمبر سورہ حجر ففٹی نائن سورہ آیت نمبر اٹھارہ اے ایمان والوں اتَّقُوا اللَّهُ ہر مسجد میں تقوی کی بات ہو رہی ہے مگر کوئی تقوی کرتا ہی نہیں تقوی کیا ہے گوڈ کانشیسنس ہماری زندگی کس میں ہوا محور میں چل رہی ہے پوری زندگی ہم لوگ شرک میں گزارتے ہیں مَا يُو مِنُوا اَكْفَرُهُمْ اِلَّا اللَّهُ وَهُمْ مُشْرِقُونَ سورہ یوسف کی آیت ہے ایک سو چھے ایک سو آٹھ باروان سورہ ہر مسلم مؤمن مشرک ہے کیوں؟ ہمیشہ شرک کرتا ہے میں نے کیا میں نے کیا میں نے کیا میں نے کیا ارے میں نے کچھ نہیں کیا جو کچھ کرتا ہے اللہ کرتا ہے اگر بیماری سے صحت یابتہ ہو کر ہاسپیل سے باہر نکلتے ہوئے ڈاکٹر سے مت کہو اگر آپ نہ ہوتے تو میں مر جاتا یہ شرک ہے اللہ نے آپ کے ذریعے سے مجھے حیات دی خدا آپ کو سلامت رکھی تو ہمیشہ اسلام یہ کہتا ہے کہ شرک جو ہے سامنے آنے نہ دو مگر انسان شرک کرتا ہے شرک کیا ہے؟ اللہ کو درمیان میں لانا ہماری پوری زندگی شرک ہے بتائیے شادی کا ٹیم کیا ہے؟ نکاح کا ٹیم کیا ہے؟ پاکستان میں؟ ہم آپ کے کراچی میں نو دس بجے پہنچ رہے ہیں کب؟ بارہ بجے دولہن تیار ہو رہی ہیں مغرب زہر کے بعد اوہ ہو 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 وہ تیاری میں بھی پہلے دو چار ہزار تھا اب ساٹھ ساٹھ ہزار تک کا میک اپ یہ تیاریٹی ہے جو کھڑے ہو کر یہ خود ہی سنبھال سکتے تھے ایک صاحب نے کہا مولانا ہمارے بیوی جب تیار ہو کے آتی ہیں کہتی ہیں میں کیسی لگ رہی ہوں؟ میرا دل کہتا ہے میں کہوں کہ تمہ پہلے ہی کیا خراب تھی حقیقت یہی ہے کہ پہچانتے ہی نہیں اپنے ہی گھر والوں کو نہیں پہچانتے ایک صاحب ماہ بے سے باہر نکلے بہن ذرا سے بیات سنو بھلٹے دیکھا بیوی اوہو پریشان ہو گئے بھائی اب کیا ہوگا میرا؟ کہا گھر چلو بہن بتا دیوں حالت کیا ہوگی کیوں؟ اس دس سال کے اندر کاسمیٹک انڈسٹری بلین سب ڈالرز میں آگے بڑھ گئی آپ لوگوں سے بھی گزارش ہیں نوجوان بھی اس میں داخل ہو رہا ہے مرد بھی اس میں داخل ہو رہا ہے دولہ بھی تیار ہونے کے لئے جا رہا ہے بہت بخت دیئے دو رکعت نماز پڑھئے شب کی ایک رکعت نماز پڑھئے چہرے سے وہ نور نکلے گا سلام پڑھئے محمد آج تو شادی ہیں آئیے کامیاب گھرانا کانہ کامیاب گھرانا علی تلوار لگنے کے بعد علی ہزاروں جانے قربان تجھ پر فزتو رب کعبہ رب کعبہ کے قسم آج میں کامیاب ہو گیا مولا آپ کہاں کامیاب نہیں تھے کب کامیاب نہیں تھے خانہ کعبہ میں بلادت ہے کامیابی ہے میدان میں جاتے ہیں تو میدان میں کون سا میدان ہے جہاں آپ کامیاب نہیں ہیں مسلح میں جاتے ہیں تو ایسا مسلح دنیا آپ کو نہیں ملتا سخاوت کے میدان میں ایسا سخی کوئی نہیں ملتا شجاعت کے میدان میں ایسا ایسی شجاک شجی کوئی نہیں ملتا کون سا میدان ہے جہاں پر آپ کامیاب نہیں ہیں مولا نے کہا آخری شیر لے کر کہ بتا رہا ہوں میرا اول بھی کامیاب ہے میرا آخر بھی کامیاب ہے فزد و رب کعبہ رب کعبہ کے قسم میں کامیاب ہوگئے مولا امیر الممنین کامیاب ہوگئے مولا امیر الممنین کامیابی کا معیار کیا ہے سعصہ ابن سوحان نے سمجھایا سعصہ ابن سوحان ایسا خطیب تھے کہ خطیب ممبر سلونی بھی بعض وقت کہتے تھے سعصہ تم تقدیر کرو جاہز لکھتا ہے کہ کون ہے یہ سعصہ ابن سوحان علی کا چاہنے والا کون ہے اس کی زبان اتنی قوی تھی فساہت و بلاغت اتنی قوی تھی کہ مولا بعض وقت کہتے تھے تم تقدیر کرو کوئی جواب نے علی کا کہہ کہ مقابل میں کون کہتے تھے تم تقدیر کرو سعصہ نے مولا کے قبر پر جب دفن کرنے کے بعد مٹی کو سر پر ڈالا یا علی زینت الخلافہ وما زینت کا علی تُو نے خلافت کو زینت دی ہے خلافت نے تجھے زینت سمجھیں دیں کہ پورے مکمل فضائل بیان کر دیا زندگی پوری فضائل بیان کر دیا یا فضیلتوں کی فضیلت ہے علی کی فضیلت طلاف پڑھئے محمد والے محمد وعجل فرجا یہ راہ کامیابی مولا کیا کامیابی ہے کانسا راستہ ہے یہ کامیابی کا اس راستے کو اختیار کرنا علی کہنا آسان ہے یہ کندہ اچھا کہا ہے یا علی گفتن آسان با علی بودن مشکل یا علی کہنا آسان ہے با علی ہونا مشکل ہے صرف ایک ہی علی کے ساتھ ہونا مشکل ہے علی کہتا ہے میرے ساتھ ہونے کے لئے میں چاہ پولیسی کو قبول نہیں کرتا میں جھوٹ کو قبول نہیں کرتا میں قبول کرتا ہوں حق کو میرے ساتھ آنا تو آؤ میرے پاس تین ہی کیوں نہ ہو ایک ہی کیوں نہ ہو میرے پاس کافی ہیں ایک پرتبہ مولا نے کہا ابو ازر کا قصہ میں سنا ہوں تم کو مولا کیا انکھوں سانسو جاری تھا توجہ ہوں شیعو بیدار ہو جاؤ چیلنج کو سمجھو مولا نے خود قصہ سنایا ابو ازر کے پاس چار اشرفیوں کی تھیلیاں لے کر کے پہنچیں اشرفی کے معنی گولڈ کوائن سو قائن کا جو ایک تھیلیاں ہوتی تھی اشرفیاں ہوتی تھی اس کو ایک تھیلی میں ڈالتے تھے اس زمانے ٹریڈی بھی ساتھا تھا نا سونک چار تھیلیاں سونک ابو ازر کے سامنے رکھا کہا تم ان کا تذکرہ چھوڑو ابو ازر نے کہا کہ اچھا تم چاہتے ہو چار تھیلیوں میں علی کو بیش دوں ہاں 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 توجہ خود مولا نقل فرماتے ہیں کہ یہ ابو ازر کے زندگی کا قصہ ہے کہ تین دن کا بھوکا تھا اور اس کے سامنے اشرفیوں کے چار تھیلیاں آئیں تھی یہ کہہ رہے تھے تم یہ لے لو اور علی کو چھوڑ دو کہہ رہے تھے کہ تم علی کو بیشنا چاہتے ہو مولا علی یہ ہے حق خدا کے واسطے سستے دامے علی کو مد بیچئے حسین کو مد بیچئے ایمان کو مد بیچئے دین کو مد بیچئے چائلنج ہیں آپ کے پاس یہ چائلنج کو لیجئے اور سستے جنت ملنے والے نہیں ہیں یاد رکھ لیجئے جنت محنت سے ملتی ہے دیکھو جنت تمہاری قیمت ہے لا تبعوها الا بہا اپنی جنت کو سوائے اپنے جان کے کسی طرح سے بیچو نہیں مولا نے فرمائے چائلنج ہم کس کے اندر جیتے ہیں توجہ ٹائم ہو گئے میرا اللہ اکبال اگر آئسہ نہیں کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے اگر بیٹی کی شادی فلان ہوتل میں نہیں کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے اگر بیٹی کی شادی بیٹے کی شادی فلان جگے نہیں کروں گا لوگ کیا ہنگے ہمارا پورا محور لوگ 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 شرک 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 جس دن ہم لوگ پلٹ کے کہیں گے حکم پروردگار کیا ہے اس پر عمل کریں گے تو ہماری زندگی بدل جائے گی مالک تو کیا چاہتا ہے اہلِ بیٹ آپ کیا چاہتے ہیں کیوں نہیں ہماری امام بارگمہ اس سے خوبصورت کوئی جگہ ہو سکتی ہے یہاں بہترین سجائیے بہترین ٹیبلز لائیے بہترین کیسے ہمارے پاس ہمارے پاس امام بارگمہ بہترین سجاتے ہیں وہیں پر شادی ہوتی ہے وہیں پر نکاح ہوتا ہے وہیں سے چلے جاتے ہیں جہاں سے درود پڑتے ہیں وہاں سے اگر دولہ دلن جائے اس سے بابرکت بدلیں سہین کو بدلیں سوچنے کو بدلیں بتانے کی چکر میں مت رہیں جو ہوں سو ہوں بھائی میں کیوں بتاؤں میں سب جانتے ہیں کھا کے بعد ہم جانتے ہیں اور کیا ہی ہے تو حیام معلوم ہے کہ ہماری حقیقت نہیں ہے تو کیوں اس لئے قراری کہتے ہیں دیکھو دیکھو آگے کے لئے کیا آ رہا ہے آگے کیا آ رہا ہے کیا بھیج رہے ہو what are you doing تم کیا کر رہے ہو جو کر رہا ہوگے سامنے آئے گا جیسی کرنی ہو ایسی بڑھنی سامنے آئے گا بھوش آ رہا ہوں وَلْتَنْذُرْ مَا قَدَّمَتْ لِغَدِينَ چھے محرم آگئی اور کتنا اچھا ہے کہ جمعے کے دن پہلے جمعے کو علی ازغر کے نام پہ کر دیا جاؤ اور اتفاق سے آج چھے محرم بھی ہے اور جمعہ بھی ہے اور علی ازغر کا تسکرہ بھی ہے کون ہے یہ کیا چیز ہے کیوں کربلا کو مسلسل کانسٹنٹ بہت سے لوگ نوجوان ممکن ہے کہ ذہن میں سوالہ ہے ہیرو شما ناگا ساکھی ملینز دنیا میں قرونِ اسطہ میں یورپ میں ہزاروں کا مار دیا گیا خالیں اتار دی گئیں چھے سو سال سے زائد کا عرصہ میڈل ایجس میں جو ظلم ہوا اس کو کیوں یاد نہیں تو کربلا کا ظلم کیوں یاد ہے یاد رکھ لیجئے حسین وہ مظلوم ہے جس نے قیام کیا اور علی ازغر وہ مظلوم ہے جس نے قیام کیا اور جب سے علی ازغر کے نام پر مائیں چھوٹی سی پٹی لگاتی ہیں اور ہر ہی پٹیوں پر لکھتی ہیں لبین کیا حسین زائونیزم اسرائیل پریشان ہے یہ لوگ بچ بنے سے شروع کر چکے ہیں یہ لوگ گودیوں میں سکھا رہے ہیں گودیوں میں بلکہ آواز اٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور انہوں میں آواز اٹھائیں چھوٹے بچوں کو بھی یہ لوگ زبا کرنے کیلئے تیار ہو گئے ہیں کہنا ہم نہیں بھئی زیادہ تیار نہیں ہو گئے ہیں تیار تھے ہاں رہیں گے یہ بتانا چاہے ہم تو جانے کیلئے تیار ہیں حتیٰ دودھ پیتا بچہ بھی جب باپ کی آواز سنتا ہے تو جھولے کو چھوڑ دے اجرکم علی اللہ یہ حسین نے اسلام بکر رہا ہے کوئی ہے مدد کرنے والا خیام سے رونے کی آواز آئی تو امام حسین نے گوڑے کو پلٹایا قریب گئے خیام کے پردے پر آواز دی زینب ابھی میں زندہ ہوں روتے کیوں ابھی نہیں گیا ہوں ابھی زندہ ہوں رو کیوں رہی ہو ماجائے آپ کی آوازِ استغازہ کو سن کر علی ازغب نے جھولے کو چھوڑ دیا اچھا 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 ربان ذرا سا بچے کو دے دو شاید یہ بے رحموں کے دلوں میں رحم آ جائے کوئی پانی پلا دے اس بچے کو لا جیسے ہی باہر جانے کی بات آئی ماں نے دھڑکتے دل سے چھوٹا سا کرکا چھوٹی سی ٹوپی اور والی کے حوالے کرتے ہوئے ربان نے کہا مالہ دھوپ بہت زیادہ ہے ذرا حبہ کسا علی ازغب کو لیے ہوئے باہر آئے ایک اونچے ٹیلے کے دراغ اے فوجِ اشقیاء یہ بچہ یہ بچہ سب سمجھ رہے کہ قرآن لائیں قرآن لائیں اب آپ کو ہٹایا کہ دیکھو تین دن کا بھوک ہے بیاسا اس کی ماں کا دودھ بھی خوش ہو چکا ہے اگر ہو سکے تو اس کو پانی پلا داؤ جواب نہیں آیا تو مولا نے کربلا کی ریٹ پر بچے کو لٹا آیا دو قدم پیچھے ہٹے اگر تم سمجھتے ہو اس کے بہانے میں پی لوں گا تم خدا اس کو پلا دو کوئی نہیں آیا بچے کو اٹھایا علی ازغار حجت خدا کے فرزن تم بھی تو اپنی حجت بتاؤ سوکھے ہونٹ نینی صبح دشمن چہرہ پلٹا پلٹا کے رو رہے تھے پلٹا پلٹا کے رو رہے تھے گویا امام نے ایک ایسا بم ڈالا تھا جس میں انسانیت ہل گئی تھی سمجھ گیا ابن سعاد یہ بہت بڑا وپن ہے یہ بہت بڑا حربہ ہے جو حسین نے چلایا کاؤنا ہے اقدہ کلام الحسین حرملا نے کمان میں تین کو جوڑا ہاتھ کانپنے لگے کسی نے کہا تم اتنے بڑے شجید ہاتھ کانپ رہے ہیں کندو نہیں جانتا جب بھی میں تین کو چھوڑنا چاہتا ہوں میں دیکھتا ہوں رسول اللہ عجرکم علاللہ مختار نے ہر ملا کو بکڑا تھا تو ان سے پوچھا تھا کیوں مولا تجھ کو بھولا نہیں سکے کیا کیا ہے جب بھی کوئی ملتا تھا تو کہتے ہیں حرملا مل گیا حرملا مل گیا پوچھا مختار نے کیا بات ہے تو نے کون سا ظلم کیا کہ امیر مدبوچ ایک ایسا تیر جو ننہ علی ازغر پہ لگا اور حسین کے بازو عجرکم علاللہ روزِ آشور جوان ضرور بہترین عبادت جلوس بہنیں پردے کے ساتھ جلوس میں جائیں ضرور جلوس کو خالی نہ کریں بہترین ہی بات ہے جلوس ماتم جلوس ماتم جب بزرگر نہیں جا سکتے ہیں وہ عمال کریں عمالِ آشورہ میں کیا ہے تو نماز پڑھو اس کے بعد کھڑے ہو جاؤ آگے پڑھو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا يَلَيْهِ رَاجِعُونَ رِذًا بِقَدَائِهِ وَتَسْلِيمَ الْأَمْرِ پھر پیچھے ہٹو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا يَلَيْهِ رَاجِعُونَ رِذًا بِقَدَائِهِ وَتَسْلِيمَ الْأَمْرِ یہ کیا ہے حسین اکیلے بچے کو لیے ہوئے کبھی آگے بڑھتے تھے کبھی پیچھے ہٹتے تھے کبھی آگے بڑھتے تھے کبھی پیچھے ہٹتے تھے ایک روایت کے مطابق مولا خیام کے پردے کے پانس آئے ہیں رباب کو نہیں بکا رہا زائنب کہا لیکن ماں کا دل تھا رباب دوڑی ہوئی آئی اے میرے والی پانی پی لیا پانی پی لیا حسین نے کچھ نہیں کہا اب آنکو ہٹا نن آسا گلا تیرے جو شبا امیت لگے یونر اے بیٹا کہ تُجھے سارے زباد اے مرحوزان موسیقی